بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ڈیر ویل ویشت سیفر احمان کا سلام کچھ پرانی خبریں کچھ نئے خبریں سب سے بڑی خبر جو آپ تک پہنچ بھی چکی ہوگی کہ لٹیسی موبیلائزر کے رستے میں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ ڈیپارٹمنٹ سب نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ پیپر ہونے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپیل کی ہوئی تھی وہ اپیل ریجیکٹ ہو گئی کسی طرح ڈیپارٹمنٹ نے انہیں ایگری کر لیا فرحال جو بھی ہوا جو میرے ویل ویشت بزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو امید رکھنی چاہیے کہ اب ایک ماہ کے اندر یہ پیپر ہو جائیں گے اور انہیں تیاری کرنا ہے اور پہلے بھی ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ ڈیٹس کسی وقت بھی آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اب ان کا سلسلہ بالکل سامنے آ جائے گا آپ نے بڑھ چڑھ کر میند کرنی ہے وہی کمیٹمنٹ وہی جذبے جسے والے سے میں ہر اپنی میڈیو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر آگے بڑھنا چاہیں تو دنیا کے کوئی قوت آپ کو نہیں روز سکتی محقے میں اثر آ جاتے ہیں کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی صویر ہو جاتی ہے لیکن اندر کبھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کچھ اور خبریں جڑی ہوئی ہیں لیکن انہیں ابھی میں کنفرم نیو نہیں کہہ رہا امید ہے کہ یہ بھی کنفرم ہو جائیں گے کہ نیب تصیل دار کے کوئی سیٹس آ رہی ہیں تو اس کے لئے بھی اپنی تیاری جاری رکھیں اسسسنر ریجسٹرارڈ کے حوالے سے بھی خبریں نکلی ہوئی ہیں تو اس کی بھی تیاری رکھیں انشاءاللہ وہ خبریں جو ہے وہ نوٹیفکیشن کی شکل میں جلد آپ کے سامنے آ جائے گے تحصیل دار کا سلیم اس کے بارے میں ابھی نہ پی پی ایس کو کلیر بات کر رہا ہے نہ ڈیپارٹمنٹ کر رہا ہے لیکن یہی ہے کہ ابھی آپ چار ہی پیپر سامنے رکھیں اگر دو ہوتے ہیں تو وہ آپ کے گھر لکھ ہوگی اتروائی صاحب کی آپ کو تیاری کرنا چاہیے تو جہاں تک ایج ریکسیشن کا سلسلہ ایم ایڈی ایر ویلویشن میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے اور وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی شکل پہ اس پہ عمل درامت ہوگا آپ بے فکر رہیں آپ اپنے خوفنے جوان رکھیں امید کو امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں انشاءاللہ ایج ریکسیشن کا ایشو بھی حل ہو جائے گا اور میرے جو دور ویلویشن امتحانات دینا چاہتے ہیں لیکن اوبر ایج ہو چکے ہیں ان کے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گے اس کے علاوہ آپ کا وہی پرانہ ایک سوال ہے وہی میرے پرانے جواب آگ کہ لیکچر کی سیٹیں کب آئیں گی سب انسپیکٹر کی کب آئیں گی اکسائز انسپیکٹر کی کب آئیں گی اور اسی طرح کوارکریٹیو سسائٹی سب انسپیکٹر کی سیٹ کب آئیں گی اور بے شمار سیٹیں ہیں تو آج کل جو آپ کے سامنے ایڈورٹائز آ رہی ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور جو ریکوزیشنز آ رہی ہیں وہ اچانک آ جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ریکوزیشن بھی آ چکی ہے اور ایڈورٹائز بھی ہو گئی یا ہونے جا رہی ہے تو اس طرح یہ اچھا شگون ہے اور یہ جو مختلف جاب کا آپ کو انتظار ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد آ جائیں گی آپ کا وہی کام ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ نے تحریح رکھنا ہے اور مایوسی سے دور رہنا ہے تو یہ معاملہ تھا آخر میں آپ کو آج میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ ناکامی جو ہے وہ کامیابی سے زیادہ علم اور شعور دیتی ہے اور ناکامی کو لے کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ناکامی آپ کے کردار کی تعمیر کا حصہ ہے اللہ ہم سب کو ناکامیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے اور ہم صبر سے کمیٹمنٹ سے آگے پڑھیں اور اپنی منظر حاصل کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اناسر ہو انشاءاللہ پھر جب ملاقات ہوگی خدا حافظ